بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل تو آج آپ سبھی کے لئے گرمیوں کی بڑی زبرزد سوگات کی ریسپی لے کر رہی ہوں میں یعنی کہ سٹو کا شربت تو جو کہ پنجاب سائٹس والے لوگ رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا یہ سٹو کے کتنے بینفیٹس ہیں اور وفیتے بھی ہیں تو آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گرمیوں میں یہ گرمی کی جو شدت ہوتا ہے اسے کم کرتا ہے اگر آپ کا اسٹرمیگ میں گرمی ہوگی تو اس کو بھی کم کرتا ہے اس کے بہت بینفیٹس ہیں آپ اس رسپی کو ٹرائے کریں اور بنانا بھی بڑا ہی آسان ہے تو یہاں پر جی میں نے لیا ہے جو کا سکتو ٹھیک ہے میں آپ کو پیکٹ دکھا دیتے ہوں یہ آپ کو کسی بھی دکان سے مل جائے گا یہ الفرید برینڈ کا میں یہاں پر جو کا سکتو استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے ہی اس کے پیکٹ کے پیچھے میں بھول گئی تھی آپ کو دکھانا ہے اس کے بہت سے بینفیٹس انہوں نے لکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ ایک گلاس بنا رہے ہیں تو آپ کو دو چمچ اناف ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں جو دوسری چیز چاہیے وہ ہے دیسی شکر ٹھیک ہے اسے کبھی بھی چینی میں مط بنائیے گا کیونکہ دیسی چیز ہے تو اس میں دیسی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر مٹھاس کے لئے ہم اس میں استعمال کریں گے دیسی شکر یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا میٹھا شربت آپ بنا کر تیار کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر ہمیں استعمال کریں گے چینی کے بجائے دیسی شکر تو یہاں پر میں نے مٹی کا برطن لیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جی میرے پاس یہاں پر مٹی کا چھوٹا مٹکہ ہے بڑے سائز کا بھی ہوتا ہی ہے اور چھوٹے سائز میں ہوتا ہی ہے اس میں آرام سے نہ تین سے چار گلاس بن جاتے ہیں نورمر سائز کے تو یہاں پر میں نے اس میں پانی آٹ کی ہے اور تھنڈا پانی آپ نے آٹ کرنا ہے چپ encontramos نورمر پانی آپ نے آٹ کرنا اور ساتھ ہیں آپ نے اس میں ستو آٹ کرا نا یہاں پر میں نے چار چمچ سختو آٹ کیا ہے اور ساتھ nya آپ نے اس میں شکر آٹ کر دیا ہے جتنی آپ citoyen have nice جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں جو جوسر بلینڈر ہوتا ہے اس میں بنا سکتے ہیں لیکن ہم اسے مٹی کے برطن میں ہی بنائیں گے کیونکہ اس کی تاثیر بھی ٹھنڈ ہوتا ہے تو مٹی کے برطن میں اور اس کا پیسٹ اچھا بھڑ کر آئے گا ساتھ ہی نا یہاں پر ہم پودینے کا پانی اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پودینہ میں نے لیا تو اس کو میں نے کوٹ لیا تھا پھر میں نے اس کو نیچوڑ لیا تھوڑا سی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پودینے کی پتیاں بھی آگئی ہیں تو ریفریشنگ کے لیے لازمی ایڈ کریں اور اسے اور زیادہ ریفریشنگ بنانے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کر دیا جی لیمن کا جوس اور آپ چاہیں تو اس میں کالا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سفید نمک بھی جو آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اسے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کر آپ اسے ٹھنڈہ ٹھا سف کیجئے بڑے ہی ذائقے دار اور مزہ دار یہ ڈرنک بن کر تیار ہوتی ہے تو یہ صحت کے لیے بھی بہترین ہے بزار کا کولا لینے سے سوڈا پینے سے بہتر ہے کہ آپ یہ صحت بن چیز پی ہیں جو اندر جا کر بھی آپ کو صحت کو اچھا رکھیں نہ کہ اسے خراب کریں تو جی پنجاب اور لاہور والی سائیڈ پہ تو یہ بہت زیادہ استعمال میں آتی ہے یہ ریسپی تو آپ اس ریسپی کو اس گرمیوں میں استعمال کیجئے اور اس کا فیڈبیک میں ساتھ شیئر کریں اور مزید ریسپی اس کے لیے میرے چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کر ایک پیارا سا اکمن کر کے بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اسی طرح کی زبدست ریسپی اس کے لیے میرے چینل پر آتے رہیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پیس